بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ آپ سب کو سلام علیکم شاندیت کہتے ہیں ناظرین جلحج کے دن تیزی سے اگزرتے جا رہے ہیں اس کے پہلے دس دن تو مقبولت کی گڑیاں ہیں تو اسی حوالے سے آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے وہی کر سکے گا جو عمت اور عظم اور کچھ پانے کی جستجو رکھتا ہوگا کیونکہ یہ عمل تھوڑا سا مشکل ہے مگر یہ بات بھی سننے کہ اس عمل میں وہ عجیب طاقت ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کی جائز دری مراد پوری ہونے لگتی ہیں اس لیے اگر آپ اپنی حاجتوں اور اپنے جائز مرادوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو تھوڑی کروانی آپ کو نوز الحج کو دینا ہوگی یہ لمبا اور تھوڑا مشکل عمل ہے لیکن وہ لوگ جو کچھ پانے کا جزدہ رکھتے ہیں اپنے خواب پورے کرنے چاہتے ہیں تو اس لیے انہیں یہ عمل ضرور کرنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس عمل میں اتنی تاثیر ہیں کہ جس نے بھی یہ عمل یقین اور توجہ کے ساتھ بغیرس کسی شک و شبہ کے کیا اس کی ساری نیک اور جائز حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس عمل کو بتانے سے پہلے آپ سے شوٹی سی اگزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں صرف آپ کے ایک کلک کی بات ہے اس کے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے لیکن ایسا کرنے سے ہماری حوصلہ ضرور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکون کو بھی ضرور کر دیں تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو عمل کو کیسے کرنا ہے جرہاں غور سے سننے کہ نوز لحج کی رات یعنی شبہ حرفہ کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے اکتھی چار رکت نفر نماز پڑھنے کی نیت کرنی ہے اور ہر رکت میں آپ نے صورت فاتحہ کے بعد پچاس پچاس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے پہلی رکت میں تو آپ کو صورت سنا بھی پڑھنی پڑھے گی اور اس کے بعد صورت فاتحہ کے بعد آپ کو صورت اخلاص پڑھنی پڑھے گی لیکن باقی تین رکت میں آپ کو صرف صورت فاتحہ کے ساتھ پچاس پچاس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی پڑھے گی جب آپ نے یہ چار رکت نفر ادا کر لیے پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے یہ ہے وہ مشکل مرحلہ جس میں آپ کو تھوڑی سی کربانی دینا ہوگی تھوڑی حمد کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس عمل کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی جیسے ہی آپ صورت خلاص کو ہزار بار مکمل کریں تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہی وہ موقع ہے کہ جب آپ اپنی ہر جائز مراد اور حاجت کی جو بھی دعا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں آپ کی ہر دعا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی اور اس عمل کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کے بعد آپ کے امان و یقین میں اضافہ بھی ہو جائے گا بس یہ عمل آپ خالص نیت کرتے ہیں ہمت سے کر دیں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس عمل میں کیا راج چھپا ہوا ہے اس لئے عمل کو نہ دیکھیں اپنی حاجت کو دیکھیں اور یہ عمل کر ڈالیں انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ بہت کچھ پا لے گا عمل کو کیسے کرنا ہے ذرا دوبارہ سے سنتے ہیں کہ آپ نے چار رکت نفل نماز نوز الحج کو نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہے وہ اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکت نے صورت فاتحہ کے بعد چاس پچاس مرتبہ آپ نے صورت خلاص پڑھنی ہے یہ چار رکت نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ صورت خلاص پڑھنی ہے اور اسی دوران آپ نے نہ کسی سے بات چیت کرنی ہے اور نہ ہی کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور گگڑا کر اپنی حاجتوں کی اپنی مرادوں کی جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے تو امید کرتے ہیں ناظرین کہ آج کا عمل آپ کو یقین پسند آئے ہوگا اور آپ کے لئے فائدہ مند بھی ہوگا تو آپ سے ایک ذارش ہے کہ اس کو نوج ذلحج سے جتنے لوگوں تک ہو سکتا ہے اس عمل کو شیئر کر دیں تاکہ اس عمل کو کر لیں اور اپنی جائز مرادوں کو پا لیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کرجئے دوپرین دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا اور ایک اور آپ سے ادرہ سی درخواست ہے کہ آپ ان مبارک دس دنوں میں جو بھی عمل کریں اس میں ہمارے لئے دعا ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ